وَلَ الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى دیکھئے ہم اس آیت سے سرکار کے میراج کو بیان کرتے ہیں محفلِ مِلَاد کو بیان کرتے ہیں ہرحال جلسے کو بیان کرتے ہیں درود و سلام کی محافل کی قبولیت کو بیان کرتے ہیں اور اسی آیت کی اندر خصوصی مضمون کہ جس کے لیے اس کا نزول ہوا تھا وہ بھی تو دیکھئے تبرانی موچ میں عوض حدیث نمبر پانچ سو بہتر ان علی بن عبداللہ بن عباس ان ابی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُرِدَ عَلَيَّ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ لِعُمَّتِ بَعْدِ میرے سامنے کامت تک میری امت نے جو جو علاقے فتح کرنے تھے وہ رب نے سارے رکھ دیئے جتنی بھی فتوحات ہونی تھی جتنے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانہ تھا میرے وسال کے بعد جتنے مزید مارک اور غصوات ہونے تھے اللہ نے سب مجھے دکھا دیئے اب اس دکھانے میں مجاہد کی لذت کتنی ہے آج دیکھو جس وقت پاکستان کی حدود میں انڈیا کا تیارہ داخل ہوتا ہے اسرائیل حیران ہے کہ ہمارا میزائل تو نشانے سے ہٹتا ہی نہیں لیکن پاکستان کی حدود کے اندر اسے نشانہ ملتا نہیں اور حسن صدیقی بڑھتا ہے اور چند منٹوں میں اس نے زمین پہ گراتا ہے اس کے اندر جذبہ کیا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس ضرب کو جو پاکستان نے انڈیا کو لگائی ہے سرکار نے اس کی خبر سنائی ہے کہ میرے سامنے ہر فتح ہونے والے علاقے کو پیش کیا گیا تو پھر غازی بھی پیش ہوا مجاہد پیش ہوا فوجی پیش ہوا پاکستان کی سرحق پہ کھڑا ہو کر ٹھٹھٹھٹی راتوں میں پہرہ دینے والا بھی نگاہ نبوت کے نیچے کھڑا ہے اس لیے بھتوں کا پجاری بدل ہو جاتا ہے اور مدینے کا منگتا اپنے نشان کو پورا کر کے دکھاتا ہے اور یہ دنیا داری نہیں اب دیکھئے یہ کتنا دین کا مرکزی کام ہے سرکار فرماتے ہیں جب میرے سامنے ساری فتحات رکھی گئیں ہر ہر مجاہد اس کی تلوار اس کا گھوڑا اس کا ٹینک اس کا تیارہ اس کی بندوق اس کی گھونی تو کیا ہوا سرکار فرماتے ہیں فسر رنی یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری امت کے دلیل شیر انہیں رب نے کتنا جوشے جہاد دیا ہے کہ میرے ظاہری حیات کے بعد بھی کافلہ رکا نہیں اور پوری دنیا پر تھاک بیٹھ گئی ہے سرکار فرماتے ہیں میں مسکرا رہا تھا کہ جبریل آکے یہ فرمان باری سنا رہے تھے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْاُولَى کہ محبوب صرف اجازی نہیں پوری کائنات پر ہر دن جو بعد میں آئے گا تمہارا ہر لمحہ پہلے سے خیر ہوگا کیسے آپ کی امت کی زمین بڑھتی جائے گی زمین بڑھے گی تو مسجدیں بڑھیں گی مسجدیں بڑھیں گی تو آزانیں بڑھیں گی آزانیں بڑھیں گی تو تمہارا چرچہ بڑھے گا وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْاُولَى یہ وہ آیت ہے جو قیامت تک کی فتوحات کے بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر تفاصیر میں تفصیر ابن جریر کو دیکھو تفصیر درہ منصور کو دیکھو تفصیر کرتبی کو دیکھو تو یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیر کی اندر بھی واضح طور پر نظر آئیں گی یہ دیکھو تفصیر ابن جریر تیسوہ پارہ اس میں واضح لفظ موجود ہیں اور جو ساتھ والی آیت میں نے پڑھی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا محبوب اتنا تمہیں تمہارا رب دے گا کہ تمہاری خوشی مزید بڑھتی جائے گی اس کے اندر کیا کیا ہے یہ دیکھو یہاں بھی حد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اُرِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَاتِهِ کفرن کفرن ایک ہوتا ہے کفر ایک ہوتا ہے کفر کفر کہتے ہیں بستی کو کفر کہتے ہیں ویلج اور قریہ کو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رب زلچلال نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت نے جو جو ملک فتح کرنے تھے وہ سارے دکھائے اور دکھانے میں کیسے دکھائے یعنی کہ نقشہ یہ پاکستان کا نکتہ ہے یہ کشمیر کی جگہ ہے نہیں نہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کفرن کفرن رب نے تو مجھے ایک ایک دیرہ دکھایا ایک ایک گوھن دکھایا ایک ایک دیہاں دکھایا ہر چیز رب زلچلال لے میرے سامنے کر دی چونکہ اس وقت ابھی خواب تھا اور نبیوں کا خواب بھی واہی ہوتا ہے کہتے ہیں میں کچھ ہو رہا تھا فَأَنْزَلَ اللَّهُ اتنے میں جبریل یہ آیت لے کر آگئے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رب کا اے حبیب ابھی اللہ کی طرف سے آپ پر اتائیں ہوتی جائیں گی اور علاقے کے علاقے ملکوں کے ملک فتح ہوتے جائیں گے فَتَرْضَا یہاں تک کہ آپ رب کے اس فضل پہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اپنی خسنودی کا اظہار فرماتے جائیں گے ملکوں کے لئے